موسیقی نمسکار میں ہوں سورج سمان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداز میں ہم آپ کے سامنے ایک پھر نیا مددہ لے کر حاضرے دیش میں فیلحال دیش کی ساری سمشہوں کو چھوڑ کر دو لاکھ پر ایر جو کسان آتمہتیا کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر دیش کا لاکھوں کروڑ روپیہ جو بھی دیش میں پڑھائے اس کو چھوڑ کر برشتہ چار کے سارے مددے دور رکھ کر جیسے بھارت میں کوئی سمشہ ہے ہی نہیں ایسے کیول ایک وشے پر دیش کے تمام راجنیتہ توٹ پڑے ہیں وہ ہے سملائنگک سمبندوں کی ہومو سیکشنلٹی کی ارثات شری شری سے پوروش پوروش سے شیردک سمبند بنا سکتا ہے اس کے لیے راحول گاندی سے لے کے سونیا گاندی سے لے کے شیوان انتیوائری تک تمام لوگ اس کے سمرتھن میں آگے آئے ہیں بولیوڑ تو اس وکرطہ کو بڑھوا دے ہی رہا تھا اب اس کا سمرتھن بھی کر رہا ہے گندے نالے جب زیادہ ورفلہ ہو کر بہتے ہیں تو چاروں طرف فیلتے ہیں اور آس پاس کی ریا کو خراب کرتے ہیں اور ان گندگی میں گندگی پھیلانے والوں سے بھی گندے چولک ہوتے ہیں وہ گنگا مان کر اس میں ڈکے لگاتے ہیں یہ ستیتی سماج کا ورنن کرنے کے لیے پریابت ہے کیا بھارت میں اس پرکار کے وکرطی کو ستان دینا چاہیے کیا ایسے وشو پر کانونی ماننیتہ کا ترک سہی ہے تمام جو ترکی سوشہ کے سمرتھن میں آئے ہیں ان پر آج ہم ان کترکوں کا سہی ترک کے ساتھ جواب دیں گے آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اپنی بات کو کہیں گے کولر کے پاس چلنے کے پہلے مدی پہ نزل آتے ہیں دو بیاسکوں کے بیچ سملینگنگ رشتوں کو جائے زمانہ چاہے یا نہیں اسے لئے کر پورے دیش میں ایک پہنس چھٹ چکی ہے سروچے نیالے نے بھارتی دنڈ سہی تاکی تھارہ 377 کو بیعت قرار دیتے ہوئے 2009 میں دلی اچھ نیالے کے نینے کو پلٹ دیا دلی اچھ نیالے دو چھولائی 2009 کو دیئے گئے ایک اتحاس ایک نینے دوارہ بھارت میں بیاسکوں کے بیچ سوچیک سملینگنگ سمبندوں کو سمیتھانیک مولا دھکاروں کے انترگت مانتے ہوئے تھارت یا دنڈ سہی تاکی تھارہ 377 کو ایک حد تک شون نے قرار دیا تھی آج دیش میں لگ بگ 25 لاکھ سملینگنگ ہے جن میں سے 1 لاکھ 75 ہجار HIV سے سنکرمیت ہیں ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا ان پرسیتیوں میں اسے کہیں سے بھی اچھت پھیرانا سہی ہے کیا یہ یونک آزادی کے نام پر پرکرتک رتیوں اور ویڈک سنسکرٹی کے وپریت بیماریوں کو بڑھاوا دینے جیسا نہیں ہے بیبھاک آو دیشے صرف یونک اچھا ہی نہیں بلکہ سنتانو پتی بھی ہے دھرم گرنسوں کے مطابق بینا سنتانو پتی کے بیبھاک آو دیشے اپون ہیں ایسے میں آپ پرکرتک سیکس کو کس اور سے اچھت پھیرائے جا سکتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے اب تک کہ چتنے بھی سم لینگک چوڑوں نے سنتان سکھ حاصل کیے ہیں وہ سارے کے سارے سیروگیسی ماں سے پرابت ہوئے ہیں تو سوال اس بات کو لے کر بکھڑا ہوتا ہے کہ پھر اسے کانونی مانیتہ دینے کے بعد دیش میں سیروگیسی کو عوید بڑھاوا نہیں ملے گا کیا دھونک تک نام پر پرانی پرمپراؤ اور مانیتہوں کو تیاغ سے دیش میں پشچات سنسکرٹی کو بڑھاوا نہیں ملے گا حال ہی میں دکشن اپریقہ کی سمیدھانک نیائلے میں بھی سم لینگ اکتا کو آس سمیدھانک خوشت کر دیا ہے کیونکہ آج اپریقہ میں سے لے کر کئی پرکار کی سمسیہیں کھڑی ہو رہی ہیں سپریم کورٹ دوارہ سم لینگ کرشتوں کو امانیہ اور اپرادھک قرار دیے جانے کی خلافت کرنے والوں کا ماننا ہے کہ ایک طرح سے مانامتھیکاروں کا اُلنگھن ہے مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھارت یہ سماج پر پششم سنسکرٹی اور ملیمان نیتاؤں کو ہم اُسی روپ میں سوکرتی دے سکتے ہیں جیسے بھی دیشوں میں پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے سم لینگ کرشتوں کو محض کانونی ماننیتہ تک سیمید کیا جا سکتا ہے یا نہیں اسے لئے کر راجنیتی بھی دیز ہو گئی ہے گانگری سدھیاکش سونیا گاندھی نے فیصلے پر نیراشہ جتائی ہے تمہیں پارٹیو پھاردھیاکش راہل گاندھی نے دھارا تین سو ستتر کو پھر سے اپراد کشنی میں ڈانلے کا ویروت کیا ہے راہل نے دل لیہائی کورٹ کے فیصلے سے سہمتی جتاتے ہوئے اسے نجی سواتندرتا کا مدہ بتایا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں بدلاؤں کے لئے سرکار نے پہل کے سنکیت بھی دیئے ہیں سرکار اس کے لئے دھدیش پھلا سکتی ہے لیکن پیپکش اسے سنسط میں بحث کا مدہ بتا رہا ہے تو ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے اس سم لینگنگ سم بندوں کا سمرتھن کیوں یہ مدہ ہے اور اس مدہ پر آپ کو ویک ہو فو کر اپنی ہندوستان کی آواج کیا ہے یہ دیش کو سمجھانا ہے اس وشے پر بات کرنے کے لئے اتاؤ لے نیتا ابھی نیتا ان کو بھی سچائی دکھانا ہے کئی کولر ہمارے ساتھ جڑے ان کے پاس بھی چلیں گے آپ اس کا رقم کو www.sudarshannews.com پر live دیکھ سکتے ہیں ہمارے فیس بوک پر اپنی پرتیگرہ دے سکتے ہیں سکائیب کے دوارا اپنی ویڈیو کی بات بھی کہہ سکتے ہیں پہلے وائس کولر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے کیا ہے آپ کو کہنا لگناہو تے پریم کادیشن بول لاؤں یہ جو ہے کانگے سرکار اس کے بیناس کالے ویتریت بودھی اس کا بیناس کا سمجھ آ گیا ہے اس لیے یہ سب جو ہے جس میں بھکارکم جو ویڈیسوں کے ہیں وہی یہاں لاغو کرنا چاہتے ہیں یہ سب جو ہے جس پر یہ نیم بنائے جائے بنانے کے پریوک کر رہے ہیں یہ بتائیے یہ کیا یہ کیا جو ہے سپریم کورس سے بھی اونچے ہیں اپنے کو ان کا اتنا ناج ہو گیا ہے یہ جو ہے دنیا میں سب سے اپنے کو اس سمجھ کانگریس کے بیناس کے دن ہے اس لیے یہ سماج کو دیش کو بلکل برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں یہ ہر طریقہ جو ہے انتیم ساسیں لے رہے ہیں لیکن پھر بھی دیش کو جو ہے چھوڑ نہیں رہے ہیں یہ اب کس دنیوار ایسے ہی پچھمی دیشوں نے اپنے بازار کو بڑھاوا دینے کے لیے ایچ آئی بی یا گفران ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر سملنگی سمبند رکھنے والے شریف پورشوں میں دیڑھ سو سے زیادہ ایسی بیماریاں ہوتی ہے جس میں پچاس مانسک اور سو کے قریب ویویند پرکار کے روگ ہوتے ہیں ان پر دوائیہ بیچنے والے کمپنیوں کو اس سے اربو روپے کا خربو روپے کا فائدہ ہوتا ہے پورشوں کے لیے پورشوں سے سمبند رکھنے کے کنڈوم شریف کو شریف کے لیے الگ الگ جو سیکس ڈیوائیسز جن کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا اس کا ارکم میں ایسے ایسے چیزیں بیچنے کا مارکٹ ہزاروں کرون روپے میں بڑھنا چاہیے اس کے لیے اس کا اپیوک کرنے والے لوگوں کی سنکھیا بڑھنی چاہیے اور اگر سماج میں اس کی مانیتہ نہیں ہے تو کانون سے اس کو شروع کرو اس کے لیے کانون کو توڑو مرودو وہاں کے سرکار کو دباؤں ملا کر وہاں کے سرکار سے نرنے کراوا ایسے ہتھ کنڈے اپنا کر دنیا کے کئی دیشوں میں ان لوگوں نے اس نرنے کو کیا تو جہاں جہاں بھی یہ بکروتی آئی وہاں پر اس کا دشپرنام ہوا انگلنڈ میں دو سو سال پہلے اس پر بین کیا تھا لیکن پچھلے کچھ دنوں میں بازار کے دباؤں میں وہاں پر بھی اس کو کھلا گیا ہے لیکن جس افریکہ میں اس کو کھلا گیا تھا وہاں پر دنیا کا ایڈز کا سب سے بڑا روگیوں کا ہب بن گیا تب جا کر انہوں نے اس کے اوپر بین لگایا ہے آسٹلیا نے بھی اس پر بیان لگایا ہے دنیا کے کئی دیش پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ہم ہمارے یہاں اس کو کھلا پن کہ کر مانیتہ کی بات کر رہے ہیں کیا آپ ایسا چاہیں گے نہیں تو آواز اٹھائیے اگلے کال جہن جہن ہمارے دیش کو بیویٹی کیسٹن انجیو وغیرہ مل کر کے ہمارے دیش کے سنسکرسی کو ناز کرنے کے لیے اس طرح کا کارک کر رہے ہیں جو کی ہمارے دیش میں بہت گھات سکر ہے اور ہم آپ کے چینل کے سوارے مسلم سنسکرسے آبیت کر رہے ہیں کہ آپ اس یود میں لگ کر کے اپنے دیش کے سنسکرسی اور سبیتہ کو بچائے دھنیواد مسلم سمدائک دھرمگرو نے ضرور پوچھنا چاہیے جمہو کشمیر سے فاروق عبداللہ اس کا سمرتن کیسے کر رہے ہیں تمام ایسے لوگ ہیں اس میں دھرم کے ہندو اور مسلموں نے مل کا سپریم کورٹ میں اس کیس کو لڑا تھا لیکن بیان دینے والوں میں دونوں طرف کے نیتہ ہے تو سماج کے ان ان سنتوں کے سماج کیوں چپ ہے اگلے کولار جہن بولیے ہاں جہن کیا کہنا ہے آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سمرتن کر رہے ہیں اس کا وہ انسان کہنا ہے کابیل نہیں جانور ہے وہ جانور بھی ایسا شاید ہی کرتا ہے جانور بھی شریلنگ اور پولنگ کو سمجھتا ہے لیکن جن کو پوروش کا بدھی اور اتنا بھگوان دوارہ اتنے بڑے شریر کو دینے کے باوجود بھی وکروتی نے پچھاڑا ہوا ہے بدھی کے اوپر جو حوی ہو گئی یہ جن کی واسنا وہ یہ چیزیں کرتے ہیں ان کا سمرتن کرنے والے کیا خود کو ایسا کہے جانے پر اس بات کو سننے تک کا سہاس رکھ پائیں گے جنوں نے جنوں نے یہ کہاں ہے جن بھی نیتاؤں کا بیان ان لوگوں کے سمرتن میں آیا ہے ان کو اگر ان کی تلنا میں برابری کا یا وہ ایسے ہے ایسا کہا جائے تو مجھے لگتا ہے وہ تو دعویٰ ٹھوکیں گے یا کانونی کاروائی کریں گے خود کے بارے میں جو چیز آپ سننے کے لئے تیار نہیں اس کے لئے آپ دوسرے کے لئے لاغو کرنے کی بات کیسے کر سکتے اگلے کالا جہین سریجی جہین چیپی وشش راجستان سے بول رہا ہوں جناب بولیے افسوس ہے کہ ہم لوگ بدھی مان پاپ کی اور بڑھ رہے ہیں مانیور اس سے دھرم کا ناش ہوگا دھرم کے ناش ہونے سے سمپون کل کو پاپ دبا لے گا پاپ کے ادھر بڑھ جانے سے کل کی استریاں دوسری دو جاتی ہیں اس سے ورن سنکر سنتان پیدا ہوگی جو کل کو نرک میں لے جاتے ہیں ورن سنکر کارک دوشوں سے سناتن کل دھرم اور جاتی دھرم نشت ہو جاتے ہیں ایسی گیانمہی باتیں ہمیں گیتہ کے پہلے ادھائے میں ملتی ہیں مانیور میرا ماننا ہے کہ ہم لینگک سمبندوں کا سمرتن وہی کرے ہیں جو ورن سنکر ہے سریجی دیش کے کند دار مکھے بندیوں سے راست کو دور لے جا کر جنتہ کا دھیان گندگی اور لے جا رہے ہیں اوپر سے پٹے ہوئے مورے دگی جیسے ایک اور نیتا جس گند کا نام لے کر میں اپنی وانی گندی نہیں کرنا چاہتا وہ کہتے کہ موڈی چپ کیوں ہیں ارے اکل کے ہم دو گند سے اور گندگی سے سب وقتی دوری رہتا ہے موڈی گنگا جمنا گداوری نورمدہ کو ماں کہتا ہے راشت کا سچا ثبوت و سیوک ہے یا موڈی نے حالی مصد کر دیا ہے ارے راج ببر جیسے جمہورو اب چھوپ ہو جاؤ دنیوال ہم آپ کو کچھ ترک بھی دکھائیں گے کہ کچھ نیتا کیا کہتے ہیں اور ان کا واسطویق جواب کیا ہونا چاہیے کیونکہ ان کترکوں کا جواب اگر نہیں دیا جائے گا تو اس کے بلی آپ پڑھیں گے ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے کہ دیش کے ویتہ منتری پورو میں گروہ منتری رہے چکے پی چھتنبرم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیتے سمیں موجودہ ساماجک ملیوں کو دھیان میں نہیں رکھا گیا ہے میں پی چھتنبرم آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ چھتنبرم جی کیا دیش کے ملی اتنے گر گئے ہیں کہ آپ دیش کے ورطمان اچھ ملیوں کی بات کرتے ہیں اگر پی چھتنبرم کو میں کہوں گا کہ ان کو آپ اچھ ملی مانتے ہیں تو آپ کے بیٹے کو یا آپ کے بیٹے کی تو آپ شادی ہو چکی ہوگی آپ کے پوتے کو کیا آپ ایسا کرنے دیں گے اگر آپ کا جواب نہیں ہے تو آپ اس کے اچھ ملی بان کر اس کا سمرتن کیسے کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے بچوں کو جس کا بھی نیای کی بات کر رہے ہیں اچھ ملیوں کی بات کر رہے ہو اگر اس کے لئے انومتی دے سکتے ہیں تو ہی دوسروں کے بچوں کے لئے اس کو نیای کہہ کر مانگنے کی بات کریں اگلے پالا جہن نمسکار میں اننیا ڈلی سے بھارت میں وسنگ کرنے والی پریوار سنسکتی کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان شکتیوں دوارہ سرکار پر سملہنگی کو کانونی بنانے کے لئے دباؤ اس شریعت کا ایک ادھارن ہے سماج میں سملہنگ گی بڑھنے سے بچے اور مہین اصورکشت ہوتے ہیں جو نیتا یا پارٹی بھارتی دند سنہی دھارہ تین سو ستتر کو کمجور یا ختم کرنے میں لگے ہیں انہیں مداتا کو چناؤ میں بھائش کرنا چاہیے پریوار کے سنڈکشن کے لیے کام کرنے والے سنگٹنوں کو سملہنگ گی 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 میڈیا میں پریچرچہ اور ساماج مداتا آندولن کرنا چاہیے دھنیواز دھنیواز لیکن میڈیا کے ہی کئی بھائی بندو دیکھ رہے کہ اس کے فیور میں خبریں چلا رہے دنیا میں یہ کئی جگہ ہونی کی باتیں کر رہے ہیں میرا سب سے بڑا سوال اس کا سمجھ کرنے والے بیکتیوں کو ہے کی کیا خود وہ ایسے ہے یا ایسا کرنے کے لئے وہ تیار ہے اگلے کال جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو آجادی کے نام پہ جواں کھیلنے والے سٹا کھیلنے والے اور کرنیا بھول اتیا کرنے والے نابال کی ہوا کرنے والے بھی آجادی کے نام پہ اس طرح کالون کی مانگ کر سکتے چاہے جائے بلکل دھنیوا بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ اگر اس کو آزادی یہاں پر سچین پائلٹ کہتے ہے کہ سوطنترطہ ان کے آبادیت رہنی چاہیے تھی سوطنترطہ پر ان کا حملہ ہے سوطنترطہ کا اللنگن ہے ہم سچین پائلٹ ملی ہیں وہ آزادی کے لیے جنہوں نے بلیدان دیا وہ بھگت سنگھ نے بلیدان اس لے دیا کہ اس آزادی میں آپ سملے بنے ہومو شکسیل بنے اس کے لیے کانون بنے اس دیش میں کیا اس دیش کے لیے مرمٹنے والے ایک کروڑ سے زیادہ کے جو آبادی نے اس دیش کے لیے اپنا خون پسینہ سروش و تیاغ دیا ہے ان لوگوں نے ان لوگوں کے وکروتی کو آزادی کے سگیا میں لینے کے لیے اس کی ویاکہ میں بٹھانے کے لیے سب کچھ پران تیاغ دیا ہے سوچنا چاہیے جہن ہلو بولیے نمسکار سر میں کہہ رہا ہوں جو لیتا ہے اس کا سمرزم کر رہے ہیں ہاں کیا وہ لوگ بھی یہ چیز کرتے ہیں کیا ان کی اتنی چھوڑی سوچ ہے یہی تو میرا سوال ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں کیا ان کے پروار اس چیز کو لائک کریں ان کے پروار انہوں نے کہا ہے کہ فیصلے کو نیراش کیا ملین دیورا جی جس کو دنیا وکروتی کہتے ہیں اس نرنے کو دینے سے اگر آپ نیراش ہوتے ہیں تو خوش ہوں گے اگر اس کا مطلب ملین دیورا کو سب سے زیادہ خوش ہونا ہے تو ہندوستان کے سارے لوگوں نے یہ بات کرنی چاہیے تو ملین دیورا کی خوشی کا ٹھکانا نہیں رہے گا وکروتی کو سمرتھن دینے کا اس سے گندہ طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے اگلے کولر جہن بولیے بولیے شاید کولر سے سمپرک توڑ گیا ہے ہم اگلے کولر کے پاس بھی چلیں گے آپ بھی کال کر سکتے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں جہن میں صرف اس پہ یہ کہنا چاہ دھاؤ اگر سم لینگ اگر ہوتی تو سب سے پہلے ہمارے جانور پر اس کا اثر ہوتا ہاں بلکل اور اس کے پاس سب سے پہلے کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے اگر میرے جاننا بلکل دھنیواد پشو بھی جس چیز کو کرتا نہیں جس کو ہم کم اکل کا کم سوچ کا کم سنسکار کا کم چیز سب کچھ ہونے کی بات کرتے ہے اشور نے بہت زیادہ دیا ایسا کہتے ہے وہ بھی جس چیز کو نہیں کرتا وہ چیز کرنے والے انسان کو پشو سے بھی گیا گجرا کہنا چاہیے اگلے کو جہن بولیے سر نمشکار نمشکار سر یہ جو ریکوڑ کا ملنا ہے بہت بڑی سواگت کی ہوگے ہیں اور جو بیروت کر رہے ہیں اس کا راج عبد ہے اور آمیر خان ہے ملن دیوڑا ہے ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں ڈس بیس نئے عمر کے لڑکے رکھ لینا چاہیے باقی اس طریقے کا سمارتھم نہیں کرتا سواج ہندو سواج کہیں پر بھی ہندو سلکتی بھارت سبتا ہے کھلے سیکس کی انہمتی نہیں دیتی جا بلکل دنواد ہم آپ کو اگلا ترک دکھاتے ہے کی اگلا ترک بھی لوگوں نے کیا دیا ہوا ہے یہ اگلا ترک سکرین پر آپ کے سامنے کانگریس کی سانسد ہے پریادت یہ کہتی ہے کہ یہ ادھیکار کا اُلنگن ہے سانسد کو خارج کر دینا چاہیے پریادت ممبئی سے آتی ہے دیش کے ایک جانے مانے نیتا کی بیٹی مانی جاتی ہے جو پہلے ابھی نیتا بھی تھا اور سنجیدت کی بہن ہے ان کے لئے تو قیدیوں کی بھی آدھیکار ہوتے ہے اس لئے ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں جنہوں نے دھارہ 377 کے لئے سنسد کو خارج کر دنے کی بات کہی تھی سنجیدت کی روٹی نہیں ملتی اس آدھیکار کا پیڑ بھرنے کے آدھیکار کا اُلنگن کی بات پریادت نے کبھی نہیں کی اس دیش کے سشکشت ویقتی کو روزگار کا آدھیکار ہے اس کو نوکری دینے کا کانون بڑھانے کی بات پریادت نے کبھی نہیں کی جس ممبئی اور جس فلم سٹی سے فلم انڈسٹی سے یہ بہا پر ہونے والے شوشن کو روکنے کے کانون کی عدی بات پریادت نے کبھی نہیں کی لیکن سم لنگی کو کی عدی بات پریادت کر رہی ہے شاید سنیل دت اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے تو نچت طور پر رو رہے ہوں ملے پنکچ میرا رانہ ہے کہ سونیا گاندی اس پر لے کے آنا چاہتی ہیں اس قانون کو پلٹ نا ہم یہاں پر ایک چھوڑی سے برک کے بعد دوبار آئیں گے بنداز بول چاہ برک کے بعد آپ دیکھ رہے بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مددہ لے کر آئے کہ سم لنگی سم مندھوں کا کانون آدھار پر مانیت دینے سرکار وشش آدھی دیش لانے کی بات کر رہی ہے اس دیش میں ایسے وکروتی کو کانون سمرتن سورکشن دینے کی بات کر رہی ہے کیا آپ آپ بچوں کو بچیوں کو ایسا بننے دینا چاہتے ہیں نہیں تو اس کے خلاف بولی آواز اٹھائیے اپنی بات کو کہیے سکرین پر چل رہے نمبر اوپر اپنی آواز اٹھا کر آپ اپنی بات کو دنیا کو سمجھا سکتے ہے جو کترک یہاں پر اس کا سمرتن کرنے والے لوگ دے رہے اس کے ویروض میں اپنی بات کو بتا سکتے ہے اور یہ سب کرنے کے لئے بنداس نے آپ کے سامنے ایک پلات فارم کھڑا کیا ہے جس کا اوپیوک کر کر اس کے وشے میں آپ اپنی ابھی پر اپنی ابھی وقت رکھ سکتے ہیں کئی والر ہمارے ساتھ ویٹنگ میں ان کے پاتھ چلتے ہیں جہن 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 بولیے ہلو میں سنیل بولا ہوں دلی میں سم لنگ 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 سم مان کرنا جس مینیس جہن ہم چداؤ صدار پر اس وشے کو ضرور لیں جہن جہن مراد مراد بولیے اور سنیل سنتی z مات درستر اگر سنتی سنتی سم سم ان سنتی سAnn به سین doss سنتی کرتے ہیں تو ان کو بھارتی ہے سنسکرتی بھارت دیش چھوڑ کر پاس چاہتے دیشوں میں جا کر بچ جانا چاہیے جاتے بھی آرام سے پسوں کی طرح رہ سکتے ہیں جہن جہن بڑی اچھی بات آپ نے کہی اس کے کنسپٹ میں ہی دوش ہے پرکروتک پرکروتک سمیدھانک سمیدھانک یہ پرکروتک نہیں ہے پرکروتک ہے پرکروتک کے خلاب جانے کا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں کتنی چیزیں گلوبل وارمنگ کے نام پر دنیا پر میں ہو رہی ہے پرکروتک چیزیں کرنے کا اگر ہم کو نقصان ادھر ہے تو پرکروتک چیزیں شارعرک سممندھوں میں کرنے کا بھی نقصان ہم کو اٹھانا ہے وہ مانسک درشتی کون سے ہے وہ شارعرک درشتی کون سے ہے وہ بھاونی کے درشتی کون سے ہے وہ ساماجک درشتی کون سے ہے سامسکرتک درشتی کون سے ہے دھارمک درشتی کون سے ہے سارے ہی جہن جہن نمسکر سر بولیے سورج دی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے جو آج راول گانڈی اور سونیا گانڈی کانگریس کے تمام نیتا ہمارے پلمشٹار جس طرح سے یہ کم لینک سمانوں پر بات کر رہے ہیں جہن میں سے کسی کی ہمت ہے یا طاقت ہے کہ آرہ 370 کے اوپر بات کر کے دکھائیں بلکل یا بھارت کی بیروزگاری برشتہ چار اس کے اوپر بات کر کے دکھائیں وہاں تو ان کو کچھ ہو جاتا ہے پتہ نہیں ایسے ساپ سوئی جاتا ہے اور جیسی دھارہ 377 کی بات آتی ہے یہ لوگ بل میں سے بھار نکل کے آ جاتے ہیں میں ان سے یہ کی بات کہنا چاہوں گا یا دے آپ میں ریالیٹی میں آپ چاہتے ہو کہ دیش کی بھائی ہو تو دھارہ 377 کو چھوڑ کر کے دھارہ 377 پر بولنا چاہیے جنے واد ایسے دیش میں بولنے کے کئی ویشے ہیں جن پر بحیث ہونی چاہیے ایسے کئی مدد ہے جس پر دیش آلگ آلگ رائے سننا چاہتا ہے ایسے کئی ویشے پینڈنگ ہیں لیکن اس پر نہیں سملنگی سمبندوں پر سب نیتا ٹوٹ پڑے ہیں ایک اور ترک ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے سکرین پر دیکھئے ایک اور ایک کترک ہے اس میں کہا گیا ہے آپ کے سکرین پر اس کو دیکھئے کیا اس کترک میں کہا گیا ہے کہ سملنگی کہ ادھکار کے مسئلے میں کوڑ کو ویقتی کا ایک اور چناؤ کا سنمانن کرنا چاہیے سچین پائلٹ کہے رہے ہیں جو ویقتی کا سوطندرتہ اس پر میں پہلے ہی ٹپننی کر چکا ہوں کیا ہم کو سوطندرتہ اس لئے نہیں ملے ہم کو آزادی اس لئے نہیں ملی ہے ہماری بکتی کا آزادی ہمارے راشت کیا آزادی سے بڑی نہیں ہو سکتی ہماری بکتی کا آزادی ہمارے سوچ کے اوپر نہیں ہو سکتی ہماری وقتقت آزادی ساماجک سرکشا کے اوپر حوی نہیں ہو سکتی ہماری وقتقت سوطنترتہ سماج کے سوطنترتہ کے اوپر نہیں ہے اور اس لئے وقتقت آزادی کے کئی مددے جو کی وقتقت آزادی میں دنیا بھر میں دیے جاتے ہیں ہمارے ہاں اس لئے نہیں دیتے کیونکہ وہ وقتقت آزادی ساماجک آزادی کے اوپر حوی ہوتی ہے دشپرباو کرتی ہے دشپرنام کرتی ہے اور اس لئے اس وقتقت آزادی کو ہم سوی دھانی نہیں مانتے سچین پائلٹ منتری ہے پھر بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہے لیکن ان کے آقا رحول گاندی ہی جب اس وشے پر کھل کر بول رہے ہیں تو ویروت کرنے کی ہمت والا کانگریس میں شاید کوئی ملے ایسی آپ اکشا کرنا ہی مرگتا ہے اگلے کالا جہن بولیے ہاں ہاں جی میں لالت بول رہا ہوں دلی سے بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں کہ ہمارے بیس میں یہ جو راہول گاندی نامت بھیتی ہیں جب ہمارے ستینہ کے جوانوں کے سر کر جاتے ہیں تو یہ اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں سب ان کے موں سے کوئی آواز نہیں نکلتی ہے لیکن جیسے ہی ساملانگی کے تاکی بات آتی ہے یہ اور ان کی ماتا دونوں باہر نکل کے پورے روڈ پہ چلاتے ہیں کہ ہم کو یہ ساملانگی کا بھارت میں ضرور ہی ہے بھارت ایک اکیلا ایسا دیس ہے جو کی یوروپ سے اپنی سمجھائیں ایمپورٹ کر رہا ہے یہ اکیلا دیس ہے جو کی سمجھائیں ایمپورٹ کرتا ہے لوگ تو سمجھائوں کو ختم کرتے ہیں یہ ایمپورٹ کرتے ہیں سمجھائوں کو بلکل بہت بڑی اچھی بات ہی سکولر نے کہی ہے ہمارا دیش آج دنیا میں سب سے یوروہ دیش ہے یہاں کے یوروہ کو کئی چیزوں کی اپکشہ ہے اس کو ٹیکنالوجی چاہیے گیان چاہیے ویشہ ویبین پرکار کی اس تک پہنچنے چاہیے اس کے پرتباہ کو دنیا بھر میں آزادی چاہیے بھارت یہ پرتباہ کو دنیا میں آزادی ملیں اس کے کانون کے لیے اس کے آزادی کے لیے اس کے آزادی کو راستہ ملنے کے لیے اس دیش کا کوئی راجنیتہ بولنے کے لیے تیار نہیں لیکن اس کے شارعرک اپرکرتک واسنہ کے پورتی کے لیے اس کے لیے کانون بنانے کو تیار ہے یہ بڑا اچھا اسکولر نے ایک کنسپٹ کو رکھا ہے کہ ہم سمجھا کو ایمپورٹ کر رہے ہیں ہم نے پرتباہ کو ایکسپورٹ کرنے کے بجائے پرتباہ کو بھارت میں ایکسپورٹ کرنے کے بجائے ہم پرابلمز کو بہار سے ایمپورٹ کر رہے ہیں اگلے کولا جہن جی جہن بولیے میں کرتا سنگھ بول رہا ہوں جی نویدہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی جو منچکتہ لوگ ہیں جو سمجھا کو بڑاوہ دے رہے ہیں یہ جو ہے ایک جو ہے کنسپٹ منچکتہ والے لوگ ہیں یہ ڈھانے والا ہم آپ کو یوگیہ عدیتیناتی اس ویشے پر کیا کہہ رہے ہیں ویکی ویکٹی عبیتہ کی اس ویشے میں کیا میرے کے سامنے ویروض میں بولا ہے وہ کیا بولا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بھارتی سنسکرتی اور پرمپرہ کے دشتے تنت سرمناک ہے ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواگت کرتے ہیں اور مجھے ترس آتی ہے سینمتی سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے بکتبیوں پر انہیں بھارتی سنسکرتی اور بھارتی پرمپرہوں کا گیان نہیں ہے اور ویسے بھی کوئی بھی سبے سماج اس پرکار کی اچھنکل اور ادھند کرتیوں کو مانودکار کے نام پر یا بیکٹار کے نام پر لینے سکتی ہے یہ سماج کو دکھ بھرمیت کرنے کی سماج کو بھرشت کرنے کی ایک ساجیس کا حصہ ہے پتانی سونیا گاندھی ہمارے بھارتی سماج کو کہاں لے جانا چاہتی ہے یہ بلکل صحیح سواہ لے اور اس کا جواب دینے پڑی گا سانسکت کے طور پر اس کو ویروت کرنے والے یوگیاتی دینات کو آپ سن رہے تھے ہم اگلے کولر کو بھی آپ کو سنواتے ہیں جہین بولیے کیا کہنا ہے آپ کو ہلو ہلو ہاں کیا کہنا ہے آپ کو اگلے کولر کے پاتھ چلتے ہیں جہین جہین جی بولیے ایسا جو یہ سمجھ لیں گے کہ سمرتھن کا جو کرتے ہیں کہ بھی ان کی یہ آجادی ہے ان کا یہ ادھیکار ہے یہ ایسا ادھیکار کس ایسا ادھیکار کس کام کا جو سماج کو خراب کرے وہ اس کے آدھری سوسائیٹی کو خراب کرے دیش کو خراب کرے بلکل ایسا آجادی نہیں ہونا چیئے آجادی کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنے دیش کے پر تھی اپنے سماج کے پر تھی وہ کرتک گیا ہونا چیئے اور ایسا نہیں ہونا چیئے کبھی جو جی سے سماج کرنا وہ ننیوال اگلے کولر کے پاتھ چلتے ہیں جہین بولیے نمشکار نمشکار کنم کنم تک ایسا زیادی کرنا مس circumstance کارٹ ان کو سرم نہیں آتی ہے جو من میں آتے وہی بولنے ہیں سپریم کورٹ نے کوئی بھی اگر اچھا دیسیزن دیا تو ان کو بولنے گا یہ غلط ہے غلط دیا تو ان کو بولنے گا اچھا ہے ان کا حقہ اُلٹا پُلٹا ہوتا ہے اپنے آپ کو سرم نہیں پاتے ہیں میں کیا بول رہا ہوں مجھے کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے ان کو کوئی سمجھ نہیں آتا بس یہ کہنا ہے سر ہم آپ کو قارن دکھاتے ہیں آپ کے سامنے دیکھیں سکرین پر یہ کارا سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ کرتے سملہنگ سمرتھک سپریم کورٹ نے حال ہی میں فیصلہ دیا ہے کہ سملہنگ سمبند اپراد ہیں لیکن اس فیصلے کا کچھ سملہنگ سمرتھک بیروت کر رہے ہیں سملہنگ سمرتھکوں کا ماننا ہے بھارت پھر سے 1860 یعنی پرانے دور میں چلا گیا ہے نیتا سملہنگ سمبندوں پر ووٹ بینک کی راج شریطی کرتے اگر ہم سملہنگ سمبندوں کا سمرتھک کریں گے تو ان کا ووٹ ہمیں ملے گا سماج پر نجر رکھنے والوں کا ماننا ہے سملہنگ سمودائیٹ تو چھوٹا سا ہے لیکن ان کے سمرتھک بہت ہے اسی وجہ سے کچھ نیتا ان کا سپورٹ کر رہے ہیں بھارتی سنسکریتی پر حملہ کرتے سملہنگ سمرتھک کئی سملہنگ سمرتھک بھارتی سنسکریتے پر حملہ کر رہے ہیں جو کہ ہماری سنسکریتی کسی بھی طرح کے سملہنگ سمبندوں کی انومتی نہیں دیتی بھارت کے دھارمک تھانچے کو کم زور کرنے کی کوشش سملہنگ سمبندوں پر سپریم کورٹ کرنے نے سبھی پکشوں کو سننے کے بعد آیا سملہنگ سمبندوں کے خلاف سپریم کورٹ میں لڑائی لڑنے والے سنگٹھنوں نے کہا ہے سملہنگ سمبندوں کو ہندوستان میں سبھی دھارم غلط مانتے ہیں اسی پر کورٹ نے اپنا فیصلات دیا ہے پشمی سبھیتہ کا روگ سملہنگ سمبند جو گروہ باب رام دیو کہتے ہیں سملہنگ اکتہ ایک مانسک بیماری ہے پشم سبھیتہ کے پھارت میں پن اپنے کی وجہ سے سملہنگ اکتہ کو بڑھا ہوا مل رہا ہے ویدیشی ہاتھوں میں کھیلتے سملہنگ اکتہ کچھ دیشوں میں سملہنگ اکتہ کونے سملہنگ اکتہ سمبندوں پر وہاں کی سرکاروں کو دباؤں میں لے کر وہاں ان آپراکرتک سمبندوں کو وید خوشت کرا دیا ہے ایسے ہی سملہنگ سمر تک بھارت میں بھی سکتہ ہو گئے ہیں اس دیش میں اس پرکار کی مانگ کرنے والے ساماجک سنگٹنوں کو ویدیش سے جو چندہ آتا ہے اس کی جاچ ہونی چاہیے جنتر منتر پر ہاتھ میں جھنڈا لے کر اس ویشے کے لئے نعرے لگانے والے تتاکتی جتنے بھی سملہنگک لوگ ہیں اور ان کو ارگنایز کرنے والے سنگٹن ہیں اوہ منشع جاتی کا اس دیش کا یہاں کے سماج کا کیا فائدہ کر رہے ہیں یا اس نقصان کو کس نے سپانسر کیا ہے ایروپ کی کچھ کمپنیوں کے دوارہ ایروپ کی کچھ اس ویشے کو ٹرسٹ بنا کریں جو کے نام پر جو پیسہ بھارت میں آیا ہے اس کی جاچ کرنے کا آوان میں ہندوستان کی جنتہ کی طرف سے سرکار کو کرتا ہوں ہمارے پاس آکڑے ہیں کہ ان سنگٹنوں کو باہر سے پیسہ آیا ہے جن کو کہا گیا ہے کہ وہاں پر محول بناوں پچھلے کئی سالوں سے اس ویشے کے لیے فلموں میں محول بنانے کی پرکریا پہلے شروع ہو چکے ہیں ٹی وی سیریلوں میں ہو چکے ہیں نیو چینلوں میں اور پرتکش آدھا گراؤنڈ پر بھی اس کے لیے سنگٹن کام کر رہے ہیں اگلے کوالا جہن نمسکار سر نمسکار سر میں یہ دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ آپ کی لیو دیکھ رہا ہوں سر مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ چرچہ چلا کر کے دیس کی جنتہ کا دھیان کہیں اور بھنگ کرنا چاہتا ہے جو دلی میں یہ ہمارا یہ لوگوں دوارا یہ لایا گیا ہے نئی سرکار عام آدمی پارٹی چلے دھنیواد اگلے کوالا کے پاس چلتے ہیں ان کی بات کو بھی سنتے ہیں جہن بولی ہے ہنجی سکھپال جی ہنجی نمسکار جی میں سر ہریانہ سبولہ جی اثر میں اس کے بارے ملت جو راہل اور سونیا گنڈی نے سملنگی کو سمرتن کیا ہے یہ گلت کیا جی بلکل اور میں دیس کی جنتہ سے یہ اور کہنا چاہتا ہوں کیا کبھی کوئی راہل نے اور سونیا گنڈی نے کوئی جو دیس کی جنتہ کے ہیت میں ہے وہ کوئی ایسا نرینہ لیا ہے پھر یہ دیس میں کیوں ان کو تھان دیا جاتا ہے نینیواد جب دیش میں نربھیا کا اندولن چل رہا تھا جب دیش کے بیٹی پر ہوئے بلاتکار کے لیے نیای کی مانگ کرنے کے لیے دیش کا یو آ انڈیا گیٹ پر ویجے چوک پر جنپت پر سب طرف جب لاکھوں کے سنکھیاں میں اندولیت ہو رہا تھا تب رہل گانڈی گائب تھے جب لوگ پال کی مان کے لیے انہ ہزارے رام لیلا میدان پر اندولن کر رہے تھے تب رہل گانڈی سامنے نہیں آئے تھے جب بابا رام دیو اس دیش کے لاکھوں کروڑ روپے جو ویدیش میں کالے دھن کے روپ میں پھیلے پڑے ہیں اس کو واپس لانے کے لیے اندولن کر رہے تھے تو رہل گانڈی اس پر چپ تھے اس دیش کی ایسی سو سمجھچائے میں بتا سکتا ہوں جس پر رہل گانڈی نے مو نہیں کھولا ہے لیکن نیائے لئے کے آدیش کے بعد سملنگی کے سمبندوں کے لیے رہل کا بیان کچھ منٹوں میں آتا ہے اس کا مطلب رہل گانڈی کی روچی اور رہل گانڈی کی پراثمکتہ کیا ہے یہ درشتہ ہے رہل گانڈی اس کا جواب دینا ہوگا اگلے کوئی جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو سملنگنگ سمرتن دینا عدیہ دیش لانا کیا سماج کو جواب دے دے یکت بر بنانا ہے یا جواب دے ہی سے مکت کرنا ہے پتی پتنی کا رشتہ سنا بھائی بہن کا رشتہ سنا ماتا پتہ سمدی سمدن دیور سالہ سالی سمبندوں سے سمبند راجہ سے پجا کا ہر کوئی مریادت لیکن سملنگی رشتے کو کیا نام دے اس سے بننے والے سمبندوں کو کیا نام دے پہلے ہی دہیج میں کئی رشتے راشتر میں آ چکے ہیں پتی پتنی بننے سے پہلے کسی اور سے ریلیشنشپ کا رشتہ بائی فرینڈ گرل فرینڈ کا رشتہ جنہوں نے پولیس پرشاشن کو ہلا کے رکھا ہے ان رشتوں کو سمرتن دینے والے بھی موہ فیر کر دے رہا ہے سمرتن یہ کیسا رشتہ کیا اس رشتے سے سینک اردھ سینکوں کو چھوٹ ملے گی یا دی ملتی ہے تو راشتر کی کیا عشتیتی ہوگی سوال دھرم کا نیتکتہ کا نہیں مانوطہ کا ہے جانوروں میں بھی میں بھی سمبند ہر کسی سے نہیں ہر بار نہیں چھوٹ مطردہ کیا باہو میں باہیں ڈالنے سے بلکل چھوٹ مطردہ کیول باہو میں باہیں ڈالنے کے لیے بھی نہیں اور وہ بھی اپرقردک طریقے سے کیا بھگت سنگھ کو کہا گیا تھا کہ آپ گلے میں پھندہ ڈال رہے ہو جو آزادی دے رہے ہو وہ کل لڑکا لڑکے کے گلے میں ہاتھ ڈالے گا باہیں ڈالے گا اس کے لیے آپ مر رہے ہو تو شاید وہ نہیں کرتے لیکن آج پچیس لاکھ لوگ یہ کہہ کر آزادی کے لیے غلط ڈیمانڈ کر رہے اور اس کے فیور میں سرکار بول رہے ہیں ویبکش چوپے اتنی چوپے کی کچھ بی جے پی کے نیتاؤں کے بھی سر پھیل گئے ہیں دیکھئے یہ پرمود مہاجن کی بیٹی پونم مہاجن کیا کہتی ہے پونم مہاجن اس وشے پر بول پڑی ہے ابھی تک تو بی جے پی کے دوسرے نیتاؤں کے بیان تو ہم تک نہیں پہنچے ہیں لیکن پونم مہاجن کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پرگتیشل دیش کو پیچھے دھکیلنے والا ہے یون سمبندوں کے چین میں برابری ہمارا عدھکار ہے کل کسی پشو کے ساتھ یون سمبند بنانے کا بھی عدھکار مانگیں گے اس دیش کے لوگ یہی اس سے دکھتا ہے یہ پرگتیشل کیا ہے یہ کیا پونم مہاجن اس کو پرگتیشل مانتی ہے اس کو آدھونک مانتی ہے اگر دو ہزار تیرہ میں شری نے شری کے ساتھ پوروش نے پوروش کے ساتھ سمبند بنانا عدھونکتہ ہے تو دو ہزار تیئیس میں عدھونکتہ کی پاہیدان کیا ہوگی پونم مہاجن بتائے ان کی پارٹی بتائے یا ان کی پارٹی ان کو جواب پوچھے رکھتے چھوٹے سے برک کے لئے برک کے بعد دوبارہ آئیں گے بنداز بول جارے برک کے بعد آپ کا ایک بار فیچے سواگتے ہیں آپ دیکھ رہے بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے دیش کو غلط دشاں میں لے کے جانے والے اس دیش کے تمام ستہ اور ویدودی دل کے راج نیتاؤں کو اس دیش کے ساماجک ڈھاچے کو بدلاؤ کا ادھیکار کے لئے سنسد نہیں ہے ان کو راج نیتی پھسلے لینے کے لئے اور اس دیش کے جنتا کو سویدہ سمپن ویوستہ نرمان کرنے کے لئے وہاں بٹھایا ہوا ہے اس دیش کے ساماج سانسلطک اور ساماجک ڈھاچے کو ہلانے کا بدلاؤ کرنے کا ادھیکار سنسد کے پاس کتی ہی کبھی بھی نہیں دیا گیا ہے اس کا بھان دھیان اور سمرن ان کو اس دیش کے دوبارہ کروا کے دینے کی ضرورت ہے اور اس لئے یہ بنداز بول ہے ہم آپ کو دکھاتے کپیل سببل اس وشے پر کیا بول رہے ہیں ویسے تو یہ بڑے بولے کہی جاتے ہیں اس وشے پر بھی یہ کیا کہتے سن لیجے ہاں بلکل کعلوم میں بدلاؤ ہونا چاہیے وہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے میں سمجھتا ہوں انیس وی صدی میں جب یہ کانون بنا تھا اس کے مائنسیٹ کا فیصلہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بدلاؤ تورنٹ لانا چاہیے لاکھوں کی تعدات میں لوگ کعدات میں لوگ اسے پر بھاوت ہوں گے اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کانون کے شکنجے میں ہمیں پھسانا چاہیے کیونکہ اگر یہ کانون میں بدلاؤ نہیں لائے لائے گیا تو نشیط روپ سے کانون کے شکنجے میں پھسے گئے سیکشن 377 جو پینل کورٹ کا ہے اس کے انترگت ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے چاہے وہ ایڈلٹ کنسنسول ریلیشنشپ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کانون کا بدلاؤ جلد سے جلد ہونا چاہیے اس میں دیر ہی نہیں ہونی چاہیے دو ترک دو کترک ہی دھونے دیئے ہیں ترک تو دے نہیں سکتے دو کترک دیئے ہیں کی لاکھوں لوگ اس سے پرہبھاویت ہوں گے میں کپیل شببل کو اور ان کا سمرتھن کرنے والوں کو کہوں گا کہ اگر لاکھوں لوگوں کی چنتہ آپ کو ہے تو اس دیش میں لاکھوں لوگ بلکہ کروڑ لوگ ویشہ برطی کے سمرتھک یا اس کا اوپبھوگ لیتے ہیں تو کیا آپ ویشہ برطی کو لگلائز کریں گے لگتا تو ایسا ہی ہے کیونکہ آپ لاکھوں لوگوں کی بات کریں اس دیش میں گانجا چرس اپھیم پینے والوں کی سنکھیا بھی لاکھوں میں ہیں بلکہ سملنگک سمبندوں والوں سے زیادہ کی ہے کیا آپ اس کو لگلائز کریں گے اس دیش میں دارو جو انلیگل بنتی ہے یا جس کو دیشی کہتے ہیں یا جس کو ہاتھ بھٹی کہتے ہیں اس کی سنکھیا بھی 25 لاکھ سے زیادہ کی ہے تو کیا آپ اس کو لگلائز کریں گے اس دیش میں جہاں پر آپ سڑک پر چلنے کیلئے بسے نہیں دے سکتے وہاں پر اگر کوئی نیجی وہاں سے کسی کو لے کے جاتا ہے تو اس کو آپ گہر کانونی کہتے ہیں اور وہاں پر جو لاکھوں لوگوں کا روزگار اس کی چنتہ چرچہ نہیں کرتے لیکن آپ اس کی کر رہے ہیں دوسرا آپ نے 19 وی اور 21 وی صدی کی بات کی کیا کپیل سببل زیسے اس دیش کے منتری اس ہندوستان کو 21 وی صدی میں کہا لے کر جا رہے ہیں اگر 21 وی صدی کی آپ کی کلپنا پوروش پوروش سے اور سریسری سے سمبندوں کی ہے تو 21 وی صدی کے بعد آپ کے پاس کیا کلپنا ہے کیا جانوروں کے ساتھ سمبندوں کا سمرتن کریں گے کیونکہ کئی دیشوں میں یہ کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایسا کرنے والے اگر کل لاکھوں کے سنکھیا میں ہوں گے تو اوٹر بچانے کیلئے کیا آپ اس کا بھی سمرتن کریں گے اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو ہلو شاید کولر سے سمبندوں گیا ہے ہم آپ کو ایک اور کترک دکھاتے ہیں کی کیا کہتا ہے اب کئی نیتہ اس پرکار کے جو باتیں کہی چکے ہو ہم آپ کے سامنے لائے ہیں یہ سلمان خرشید ہے یہ کہتے کہ سپریم کورٹ نے کانون کے تحت فیصلہ دیا ہے یدی شرس فیصلہ دیا ہے یدی شرس عدالت نے کہا ہے کہ ویدھائی کا کو کچھ کرنا چاہیے تو ویدھائی کا اپنے دیماغ کا استعمال کرتے ہوئے کسی نشکرش تک پہنچے گی خرشید صاحب کس نشکرش تک پہنچے گی کیا آپ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ راہول اور سونیا گاندی کے نشکرش کے پلے آپ جا سکے کیا آپ میں اتنا سہاس ہے کہ راہول اور سونیا کے اچھا کے ویرود آپ کسی نشکرش تک پہنچ سکے سیدھا کہیے کہ ہم اس پر بدلاؤ کریں جو آپ کے کئی نیتا کہی رہے کئی کولر ہمارے ساتھ ویٹنگ میں ان کے پاس بھی چلیں گے ساتھ ساتھ میں ہم آپ کو پرنام بھی دکھائیں گے لیکن اس کے پہلے ایک کولر سے بات کر لیتے ہی کہ کولر کیا کہنا چاہتے جہن بولی نشکر ہاں دیکھیں یہ جو کپل شیدبل چٹانبرم اور پرمود مہاجم بیٹی کے آپ نے بات دکھائیں میں یہ سمجھ ہوں کہ پارٹی کے لوگوں کو گندگی کو صاف کرنا جی اپنی پارٹیوں سے بلکل جو دنیواد بڑی اچھی بات آپ نے کہی آپ جس بھی پارٹی کے اوٹر ہے اپ نے جس کو بھی اوٹ کیا اس کو پھون یا ان کرو کتیوں کو سمرت اور ان کے لئے سرکشن کا کانون بنانے کے لئے بھیجا تھا ضرور پوچھے جس بھی پارٹی کے آپ سمرت ہے اس پارٹی کو اپنا سٹینڈ کلیر کرنا ضرور ہے ہم آپ پرنام دکھاتے کہ اگر ایسا ہوتا رہا تو پرنام بنا کر انہیں بھارتی سنسکریتی سے دور لے جانا چاہ رہے ہیں بھارتی سماج میں آدرش وں اپنا سمبند کی وجے س دیش میں ایڈز جیسی بیماریو کا خطرہ بڑھ جائے سم لیگ سم بھارتی سم اپنا کاروبار کرنے بھی کامیاب ہو جائیں گے آپ بھارتی 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 کمپنیا دوائی آگے لے آگے ہے چیتنی سماج میں بیماریاں پڑھ رہی ہیں اتنا ہی ان کمپنیوں کا کاروبار بڑھ رہا ہے ہماری ویشہ ورطی کو بڑھا ملے گا کئی سم لیگک ویشہ ورطی میں شامل ہے ویشہ ورطی میں شامل ہو کر یہ سم لیگک آسانی سے بیماریوں کو فیلا رہے ہیں جس سے دیش میں یون روگ کے مریضوں کی سنکھیا میں بڑھوتری ہو رہی ہے یہ پرنام اگر جھلنے کے لیے آپ تیار ہیں تو چوب بیٹھئے بھلے آپ چینل بدل دیجئے لیکن اگر یہ پرنام آپ اپنی بچوں پر پریوار پر سماج پر راشتر پر نہیں چاہتے تو اس کے خلاب بولیے اگلے کولر جہن جہن سار بولیے ہمارے دیش میں جو ابھی چھپل جی کا آپ دکھائے بیان سم کو منتری تو دیش میں چاہیے نہیں کیونکہ ہمارے ہندوستان کے سنسکریت کے اوپر ایک سیدھے پرہار کرنا چاہتے بلکل بھنیوات اگلے کولر جہن بولیے ہمارے 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 کیا کہنا ہے آپ کو ابھی آپ مجھے یہ بتائیے آپ کو کس نے بول دیا ہے کہ یہ پشوں کے ساتھ سیکس کرنا دوسرے دیشوں میں ہوتا ہے کر کے ارے بھائی جو فلمی میں دکھایا ہے میں تو یہ کتر کی بات کر رہا ہوں دنیوات آپ نے اس پر سوال پوچھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کئی انٹرنیٹ پر سادھارن کسی ویشے کے سرچ کے لے جائیں گے تو بھی آپ کو جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے ریلیٹیٹ کئی ایسے ویڈیو ملیں گے اگر اس پرکر کے کچھ لوگ کہیں پر کرتے ہیں تو کیا ان کا سمتھن بھی کوئی کرے گا میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے دیش میں کوئی وکروتی ہے تو اس کو ہمارے یہاں ایمپورٹ کرنی کی کیا وشکتہ کیا ہے اگلے پر جہن بولیے آپ جوڑ چکے ہیں بابا رام دیو اس ویشے پر کیا کہتے ہیں بابا رام دیو کی یہ پرٹیگرہ ہم آپ کے سامنے دکھاتے ہیں دیکھیں سملہنگک لوگوں نے دنیا میں کون سا اتحاس بنایا وہ بھی بتا دو نہیں کی سماج کو پیچھے لے کر کے گئے ہیں تو سملہنگک لوگوں نے شکشہ میں سواستے میں پریاورن میں راجنیتی میں جو ہے کس کشیتر میں ایسا اتحاس بنایا کہ پوری دنیا کے سامنے وہ آدرش بن کر کے سامنے آئے یہ مانوی ادھکاروں کا انن نہیں ہے پشتہ کے ادھکاروں کا انن کہہ رہے ہیں دوراچار اور ویبیچار کرنے والے یہ دی سبھے کہلاتے ہیں تو میں سبھے کہلانا پسند نہیں کروں گا کسی بھی دھرم گرنث میں سملہنگک تاکو نائتک نہیں کہا ہے اس کا مطلب وہ سبھی دھرم گرنثوں کے انوصار انائتک ہے ہمارے یہاں پر پاپ کا نشید نہیں کیا جاتا ہمارے سبھی گرنث ویدھی پردھان ہے نشیدہ پردھان نہیں اس میں 99% positive aspect ہے تو یہ ایک طرح سے life کا negative aspect ہے ہمارے ساسطر دھرم کی بات زیادہ کرتے ہیں ادھرم کی بات نہیں تو جو بھی دھرم ورد آچن وہ سبھی ادھرم کی شیڑی میں کہہ لاتا ہے نائتک آچن کی بات ہمارے ساسطر کرتے ہیں جو انائتک آچن ہے وہ اپنے آپ نائتک آچن کی ورد جو بھی ہوگا وہ سب انائتک آچن ہوگا ہم کو کبھی بھی انائتک تاکہ پوشن نہیں کرنا چاہیے اس کو مہیمہ منڈیت نہیں کرنا چاہیے بلکل ایسے ویشے کو مہیمہ منڈیت نہیں کرنا چاہیے ہم شیوانان تیواری اس ویشے پر کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جیڑیوں کے اب بھلے ان کو spoke person نہیں رکھا ہے لیکن پھر بھی یہ بولتے ہیں شیوانان تیواری جے رام رمیش کئی لوگوں کی پرتکرہ ایک ایک کر کے جلدی سے دکھا دیتے ہیں کیونکہ کائرکم کا سمیہ ہو چلا ہے اس لئے ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا لیکن ہم آپ کو ساتھ ساتھ میں کچھ بائٹس بھی دکھائیں گے راحون گاندی اس ویشے پر کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو ہم ویڈیو میں دکھائیں گے ساتھ ساتھ میں کچھ پلیٹ سکرین پر ایک ایک کر کے دکھاتے ہیں جے رام رمیش اس ویشے پر کہتے ہیں کہ آدھونک سوچند بھارت کے ساتھ نیای نہیں ہوا سوچندتہ آدھونکتہ کا اگر ماپ دنڈ ہے یا یہی بات اگر رمیش کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کو پچھڑا ہوا کہنے میں زیادہ اچھا محسوس کریں گے ایک اور بات یہ دکھئے یہ شیوانان تیواری نے یہاں پر حالک یہاں پوری بات کو نہیں لکھا گیا ہے انہوں نے شاید آرجون کا ادھارن دیا ہے ویڈیو ویڈیو میں اگر یہ بائٹ ہم دکھا سکے تو شاید زیادہ اچھا ہوگا اس کا ارکم میں ہم ٹائے کرتے ہیں کہ آخر تک ہم آپ کو دکھا آگلی بائٹ کو لیتے ہیں آگلی پرتیقرہ کو لیتے ہیں یہ سیتارہ میچوری ہیں آگے یہ سونیا گاندی کا تو آپ دیکھی چکے ہیں راہول گاندی کا تو ہم آپ کو ویڈیو ہی دکھاتے ہیں کہ دیکھے راہول گاندی کیا کہتے ہیں اس پیشے پر سونیا مجھے پر سونیا یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو پر چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کو کیا کرنا ہے تو پھر کیول سارے رکھ سممندوں کی ہی بات کیوں اس کو اور بھی تو بہت کچھ کرنا ہے وہ سب کرنے کے لیے آپ اس کو چھوڑ دے دیں گے ویڈیو کو جیسے پانی ہے ندی کو کنارہ ہے اور اس کے اندر بہنا ہے سماج میں بھی ویڈیو کو اس کناروں کے سنسکاروں کے پرتیبندوں کے یا مانیتاؤں کے پرمپراؤں کے باندھ میں بہنا ہے انیتاؤں وہ کناروں پر بیٹھے لوگوں کا نقصان کرتی ہے اس لئے جیون دائنی بھی نقصان نہیں ہو سکتی ہے یہاں تو واسنہ دائنی ہے جس کا دھن نہیں ہو رہا ہے اس کے لئے اس کو شانت کرنے کے لیے اپنے جیسے ہی دوسرے دھونڈے جا رہے ہیں ہم اپای دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے نرنے کا سممان ہو سپریم کورٹ نے دیش کے سانسکرٹ ایک تھانچے اور سماج کی رچنا کو دیکھ کر نرنے سنایا ہے جو لوگ سپریم کورٹ کے نرنے پر اونگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ نہ تو دیش کے سانسکرٹ ایک تھانچے کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی دیش کی بہو سنکھے آبادی کی پھاو نہ ہو سم لینگ ایک سمبندوں کی وکرہتی کو سمجھ جائے سم لینگ ایک سمبند ایک بیماری ہے پر ستیوں کی وجہ سے کچھ لوگ سم لینگ ایک سمبند بنانے لگتے ہیں ایسے میں ان لوگ کو علاج کرانے کی ضرورت ہے سم لینگ ایک سمارتکوں کے ویدیشی سمبندوں کی چانچ ہو کئی دیشوں میں کچھ کورپوریٹ کمپنیوں کے اشاروں پر سم لینگ ایک آندولن کرانے کی کوشش ہوئی ہے ایسا ہی کچھ فارت میں سم لینگ ایک سمارتک کرنا چاہتے ہیں ایسے میں ضرورت ہے ان سم لینگ ایک سمارتکوں کے پردہ فاش کی اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس کا سمجھتن کیا ہم آپ کے سامنے وہ بھی لانا چاہتے تھے لیکن ہم ہندوستان کی آواز ہندوستان کو اور اس وشے پر اپنے آپ کو ہندوستان کے کرتا دھرتا کہنے والے ستہ اور وپکش کو سنانا چاہتے تھے اس لئے ہم نے آپ کی پرتکرہ کو زیادہ سمجھ دیا دیش میں کتنا ودارک درش ہے آپ ابھی سکرن پر دیکھ رہے تھے پارلمینٹ کے آس پاس جو جنتر منتر ہے جو اس دیش کے ویکتیوں کو نیای مانگنے کیلئے ایک ستان نچھیت کیا گیا ہے جو سنسط سے دیش کے سروچ ستہ سے بلکل آواز کے دوری پر ہے وہاں پر اگر کوئی ویکتی اپنے نیای مانگ کو لے کر جاتا ہے تو اس کو پولیس کی پرمیشن لگتی ہے ایسا وہ نہیں کرتا ہے تو اس کو دنڈے کھانے پڑتے ہیں اس کے اوپر تھنڈا یا گندہ پانی ڈالا جاتا ہے جو شریل کو اچین کرتا ہے ضرورت پڑھنے پر آسو گیاس کے گولے بھی پھیکے جاتے ہیں وہاں پر یہ لوگ انسان مطلب کیا کہوں میں شبد بھی یوز نہیں کر سکتا لیکن ایسے ایسے حرکتیں ہو رہی ہیں اور اس کو ویکتیقت نیای اور آزادی کا اگر جامعہ عملی جامعہ پہنانے کے لئے کوئی کانون لانا چاہتا ہے تو اس کا ویروہ ہونا کرنا ہمارا کرتا ہے آج کے لئے اتنا ہی جہن